دوستو ایکسل میں یہ میرے پاس ایک لیسٹ ہے جس میں بہت سارے نیمز لکھے ہو سکتے ہیں ہجاروں نیم لکھے ہو سکتے ہیں اور نیم آئیٹمز کے ہو سکتے ہیں کسٹومرز کے ہو سکتے ہیں یا کسی اور چیز کے ہو سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں اس لیسٹ میں جتنے بھی نیم ہے نا ان سبھی نیم کے فولڈرز کرنے ہیں سنگل کلک سے جی ہاں ایکسل سے یہ پوسیبل دوستو بہت گزب کی ٹرک ہے آپ اس کو بلکل بھی مس مت کیجئے اور ہاں آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہو بٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے all notifications کو on کر لیجئے میں ہوں دیپاک آپ کا دوست let's begin this topic سب سے پہلے تو ہمیں دوستو یہاں پہ نا md کمانڈ کے ساتھ یہ item name کون کیٹینیٹ کرنا ہے اس طرح سے md space پھر ڈبل کوٹس میں جو item name ہے وہ آ جائے md یہاں پہ command ہے make directory ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو طریقے ہیں پہلا طریقہ formula سے ہے دوسرا ایک smart ہے تو پہلے formula لگا کے دیکھتے ہیں equal کر کے ڈبل کوٹس لگائیں گے اپار کیس میں ڈی ٹائپ کریں گے space یہاں پہ دیں گے ڈی کے بعد space دینا بہت ضروری ہے بھول مجھا نا آپ ڈبل کوٹس بند کر دیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ end کا sign لگانا ہے اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ جو item name ہے اس سے پہلے ڈبل کوٹس لے کے آنے اور اس کے بعد میں ڈبل کوٹس لے کے آنے آؤٹ پٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایسے نہیں دے سکتے کہ ڈبل کوٹس پھر ڈبل کوٹس پھر ڈبل کوٹس مطلب دو ڈبل کوٹس کی بیچ میں ایک تیسری ڈبل کوٹس دے دی تو وہ سیم آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے کرو گے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی تو یہاں پہ ہمیں ایک formula لگائیں گے care bracket open یہاں پہ لکھیں گے 34 اب یہ care formula کیا کرے گا 34 number پہ ڈبل کوٹس ہوتی ہے اس کو put کر دے گا end کا sign ہم لگائیں گے پھر سے اور اب اس cell کو select کر دیں گے کہ اس cell میں جو item name ہے وہ آ جائے گا پھر سے end کا sign ہم لگائیں گے اور پھر سے care کا formula لگا کے یہاں پہ type کر دیں گے 34 bracket بند کر کے enter press کریں گے تو اس طرح سے یہاں پہ command کے ساتھ item name ڈبل کوٹس میں آ گیا ہے یہاں سے ڈبل کلک کر کے نیچے اس کو copy کر دیں گے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا formula سے اب اگر آپ excel 2013 ہے یا above version use کر رہے ہو تو وہاں پہ flash fill آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس 2007 2010 version ہے تو وہاں پہ flash fill نہیں ملے گا but اگر 2013 ہے یا اسے above versions ہیں تو وہاں پہ flash fill کا option آپ کو مل جائے گا یہ کام ہم flash fill سے چھٹکیوں میں کر سکتے ہیں میں ابھی اس کو کر رہا ہوں delete ٹھیک ہے formula میں نے آپ کو سمجھا دیا یہاں پہ flash fill سم کیسے کریں گے simple type کریں گے پرکہ اس میں md space double quotes لگائیں گے اور یہاں پہ item name type کر دیں گے یہاں سے دیکھ کر item name type کر دیں گے double quotes میں enter press کر دیں گے نیچے آ گئے اب control e press کر دیں گے control e تو دیکھیں flash fill سے یہ کام ہو گیا چھٹکیوں میں ٹھیک ہے آپ کو بس اس طرح سے command کے ساتھ یہ item name ہے ان کو concatenate کرنا ہے کر لیا ان کو select کرنا ہے ٹھیک ہے control c سے copy کر لینا ہے window r press کریں گے یہاں سے میں notpad open کروں گا ٹھیک ہے notpad کی ایک نئی file میں نے open کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہ جو ہم نے copy کیا تھا اس کو paste کر دیں گے control v ہو گیا paste اب یہاں پہ میرے پاس جو name ہے وہ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہزاروں name بھی ہو سکتے ہیں تو سارے آپ کو یہاں پہ paste کر دیں گے اس طرح سے اب اس notpad کی file کو ہم save کریں گے file پہ جائیں گے save as پہ جائیں گے اب save آپ کو کہاں کرنی ہے جہاں پہ آپ کو folder بنانے یا نا اس location پہ آپ اس کو save کی چیئے تو میں desktop پہ جا رہا ہوں یہاں پہ fun with excel یہ folder ہے اس کے اندر میں folders create کروں گا ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ اس notpad کی file کو save کرو گے وہیں پہ جو ہے folders create ہوں گے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی file کا name دینے مان لیجیے میں نے abc دے دیا ڈاٹ لگا کے لکھنا ہے cmd cmd آپ کو لکھنا ہے بس save کر دیجئے اس کو excel کو بھی بند کر سکتے ہو اس کو بند کر دیجئے کام ہو گیا آپ جائیے اپنے folder میں تو ہم desktop پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ fun with excel folder یہ رہا یہاں پہ ایک یہ file بن جائے گی ٹھیک ہے abc نام سے آپ کو اس پہ ڈبل کلک کر دینا ہے جیسی ڈبل کلک کرو گے تو یہاں پہ کام ہو گیا یہ دیکھئے folder سارے create ہو گئی ہے نا یہ دیکھئے سارے folders create ہو گئی ہیں جو ہمارے پاس excel کی list میں تھے تو اس طرح سے آپ چٹکیوں میں ہزاروں لاکھوں folders create کر سکتی ہو اگر آپ کے پاس excel میں کوئی list ہے اس سے تو یہ trick آپ کو کیسے لگی دوستو ویڈیو کے نیچے comment box میں ضرور آپ لکھ دیجئے اور ویڈیو اچھا لگا like share comment کرتے جرور جانا ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں thank you دوستو have a nice day جائے ہینڈ ون دے مہترم take care